سی ایس ایس میں کتنی بار ٹرائی کر سکتے ہیں سی ایس ایس کیسا اگزائم ہوتا ہے کیا یہ گریجوشن کے بعد ہوتا ہے یا ماسٹر لیول پہ جا کے ہوتا ہے سی ایس ایس میں ہمیں اپیئر ہونے کے لیے کون سا سپیشل کورس کرنا پڑتا ہے سی ایس ایس کے لیے کوئی بکس بتا دیں سی ایس ایس کی بکس کون سی ہے اس کا سیلیبس کیا ہوتا ہے بہت سے آپ کے سوال اور قویریز تو آج کے میری ویڈیو جی کہ سی ایس ایس میں آپ کتنی بار ٹرائی کر سکتے ہیں ذرا گوھر سے سن لیجئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ایک ایک لائن میں آپ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہر ویڈیو میں کہہ دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کا گلہ شکوا نہیں بنتا ویڈیو پہ آکے آپ کوئی سوال نہیں کریں گے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یوٹیوب کومنٹس میں آپ جتنے سوال چھوڑتے ہوں ان سوالوں کے مطابق میں ویڈیوز بنا دیتا ہوں ویڈیو کو گوھر سے دیکھ لیا کریں آپ کے ہر سوال کا جواب اس چینل پر موجود ویڈیوز میں ہوتا ہے تو ویڈیوز کی پوری پلی لسٹ پڑی ہوئی ہے سی ایس ایس کی پوری پلی لسٹ پڑی ہوئی ہے کیسے آپ نے فارم فیل کرنا ہے وہاں سے شروع کر کے سی ایس ایس میں انٹرویو تک ایلوکیشن ہونے تک گروپ ہر چیز میں نے سی ایس ایس کی پوری پلی لسٹ میں بتائی ہوئی ہے آپ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک ایک چیز آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا تو دیکھئے سی ایس ایس ایک کمپیڈیشن کا اگزیم ہے انڈر فیڈرل پبلک سارس کمیشن وفاق میں ہوتا ہے ایف پی ایس سی اگزیم کنڈکٹ کرتا ہے ہر سال ہوتا ہے اپروکشی میٹلی دو سو دس دو سو پانچ ایک سو نو ایک سو چانوے یعنی اراؤنڈ 200 سیٹس ہوتی ہیں اس میں بارہ سو نمبر آپ کا ریٹن ہوتا ہے چھے سو کمپلسری ہے چھے سو آپشنل ہے کمپلسی سبجیکٹ سب کے لیے وہی ہیں لازمی ہیں آپشنل کے لیے آپ لوگوں نے تقریباً سکسٹی سبجیکٹس میں سے چھے سو نمبر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کچھ سبجیکٹس دو سو مارکس کے ہیں کچھ سبجیکٹ ہنڈر مارکس کے ہیں ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں اس پر میری ڈیٹیل سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہے آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے نوٹس اویلیبل ہیں ان نوٹسوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے سی ایس ایس میں کیا کرنا ہے مکمل گائیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے اور نوٹس بھی بتائے ہوئے ہیں ایک ایک چیز ڈیفائن کی ہوئی ہے تو دیکھئے سی ایس ایس فیڈر پروسٹر کمیشن کا وہ ایکزیم ہے جو گرویشن لیول کے بعد آپ لوگ کرتے ہو کسی بھی گورنمنٹ جاب کو حاصل کرنے کے لئے گریڈ سیونٹین میں بیورو کریڈ بنتے ہو بارہ ڈیفرنٹ گروپس ہیں پولیس گروپ ہے فارن سرویس گروپ ہے کسٹم ہے انکم ٹیکس ہے پاکستان ایڈنسٹریٹیو گروپ ہے جس میں سیسٹنٹ کمیشنر بنتے ہیں ایڈ سیٹرہ اس طرح کر کے ریلوے او ایم جی آفیس میلیمنٹ گروپ بارہ گروپ ہیں ڈیفرنٹ ان میں ایلوکیشن ہوتی ہے دو سو بندہ دو سو دس دو سو پانچ ہر سال اراؤنڈ ٹو ہنڈرڈ بندے سلیکٹ ہوتے ہیں اتنے ہی ریٹائر ہوتے ہیں اسی طرح سے گورنمنٹ کے وہ صرف ڈیپارٹمنٹ میں ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ سی ایس ایس کا امتحان اس وقت تک دے سکتے ہو جب تک آپ اوور ایج نہیں ہو جاتے تو گور سے سننی جی جی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ بہت سے آپ کے سوال ہوتے ہیں ہم میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا کلر بلائنڈ بندہ سی ایس ایس میں اپیئر ہو سکتا ہے کوالیفائی کر سکتا ہے بلکل جی کر سکتا ہے کلر بلائنڈ کا سی ایس ایس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف اور صرف فورسز کے لیے ہوتا ہے اس میں میری ویڈیو آ جائے گے کہ کلر بلائنڈ لوگ کس کس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کس کس جاب کے لیے الیجیبل ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو سی ایس ایس کی گور سے سنتے جائے گا بہت سے آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں اس ویڈیو میں تو دیکھئے آپ کے جتنے مضمون ہوتے ہیں سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ نے جو کمپلسری ہے چھے سو نمبر کے وہ تو سب کے لیے لازمی ہے وہ تو آپ نے لینے ہی لینے ہے اس میں انگلیش ہے گرامر ان کمپوزیشن انگلیش ایسے ہے جینرل نالیج ہے پاکستان افیرز ہے کرنٹ افیرز ہے اور اسلامک سٹڈیز اس کے علاوہ پاک سٹڈیز یہ ساری کی ساری چیزیں چھے سو مارکس آپ کا اس پر میری ڈیٹیل سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پر آپ بیش سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چھے سو آپ کے اپشنل ہوتے ہیں ان میں آپ نے ڈیفرنٹ گروپس بنے ہوئے ہیں ان گروپس میں سے دو دو سو یا سو کسی گروپ میں سے کسی گروپ میں دو سو نمبر آپ نے اس طرح سے کلیکٹ کر کے چھے سو نمبر وہ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں تمام سبجیکٹس ہیں تقریباً اس میں میتھ ہے فیزکس کمیسٹری بائیو کمپیوٹر ہیمینٹیز کے سارے کے سارے سبجیکٹس ہیسٹری انٹریسٹری آف انڈو پاک امریکن ہیسٹری انٹرنیشنل لاو انٹرنیشنل ریلیشنز اس کے علاوہ جیوگرافی ہے سوشیولوجی ہے اس کے بعد پبلک ایڈنسٹریشن ایڈ سیٹرہ بہت سے سبجیکٹ ہیں ہر سبجیکٹ آپ اس میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے اس کے علاوہ آپ میں سے سوال کرتے ہیں بچے کیا سر ایسسٹنٹ کمیشنر بننے کے لیے مجھے کون سے گروپس میں آنا چاہیے کون سے سبجیکٹ لینے چاہیے تو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے سی ایسس کے اندر مارکس کتنے لیے تین سو نمبر کا آپ کا وائیوہ ہوتا ہے وائیوے کے اوپر یہ نہیں انٹرویو اس پر میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری پلی لیسٹ ہے اس طرح کر کے یہ ٹوٹل پندرہ سو مارکس کا ایگزیم ہو جاتا ہے ریٹن وائیوہ پلس سائیکلوجیکل اسیسمنٹ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو اس طرح سے اس پندرہ سو مارکس میں سے آپ نے کتنے نمبر لیے کہاں پہ آپ سٹینڈ کر رہے ہو جب فائنل لسٹ بنتی ہے ایلوکیشن ہوتی ہے سیٹس کے حساب سے اس میں سے اوپر جتنی سیٹیں ہیں دوستو ہے دوستو دس ہے اتنے بندے اوپر والے رکھ لی جاتے ہیں باقی سارے کے سارے پھر سے دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے آپ کے گروپنگ ہو جاتی ہے جو سب سے ہائیسٹ مارکس ہیں وہ گروپس کے حساب سے سب سے اوپر والے گروپ میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر فارن سرویس کا جو گروپ ہے وہ سب سے ٹاپروں والا گروپ ہے تو وہاں پہ جتنے اوپر والے بندے ہیں مسلم فرض کیا دس بندے چاہیے بیس چاہیے پندرہ چاہیے اراؤنڈ اتنے ہی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فارن سرویس میں اوپر والے چلے جائیں گے اس کے بعد دوسرا گروپ آ جاتا ہے آپ کا پاکستان ایڈنسٹریٹیو گروپ یا پولیس گروپ اس میں بندے چلے جائیں گے اس کے بعد تیشے نمبر پہ آ جائیں گے پولیس والے پولیس میں چلے جائیں گے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جائیں گے کسٹم ایکسائز ان لینڈ ریوینیو ایڈ سیٹرہ آہستہ آہستہ یہ نیچے آتے جائیں گے ریلوے اس کے بعد داخانہ جات پوسٹ آفیس اس کے بعد پھر آپ کا آ جائے گا اینڈ پہ جا کے او ایم جی آفیس منیجمنٹ گروپ ان دو سو یا دو سو دس بندوں کی تو اس طرح سے آپ کے مارکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا گروپ یا الوکیشن یہ سبجیکٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے جو انتہا مرضی آپ نے سبجیکٹ رکھا ہو آپ نے سی ایس ایس میں کیسی کارکردگی کی ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کے سوالوں کے جواب ساسا دے رہا ہوں کلر برینڈ بھی الیجیبل ہیں اپلائے کر سکتے ہیں گلاسیز ویڈاؤٹ گلاسیز لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں قد کا کوئی چکر نہیں ہے اس میں میئرمنٹ فیزیکل کا کوئی چکر نہیں ہے نہ آپ نے دور لگانی ہوتی ہے نہ رننگ پوش اپ سیٹ اپ سین اپس کچھ بھی نہیں برین دیکھا جاتا ہے آپ کا نالج پلس آپ کی چیزوں کو ری پروڈیوز کرنے کی صلاحیت کتنی ہے انگلیش کیسی لکھ سکتے ہو ایٹ سیٹرا چیزوں کو بیان کیسے کر سکتے ہو گرپ کتنی ہے نیشنل اور انٹرنیشنل ایشیوز کے اوپر this is css تو یہ تھی میری ویڈیو آپ کی کہ آپ لوگ کتنی اٹیمٹ لے سکتے ہیں انشاءالہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ بہ